اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت ہوتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ مری میں ہو گئی ہیں چھوٹیاں پر ہم لوگ واپس آ چکے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری ویڈیو سنبھال کے رکھ کے نائی ہوں آج چیز میں ویڈیو بنا کر دکھا رہی ہوں آپ کو یہ ہے سردیوں کے حوالے سے ابھی تو میں نے یہاں پر ایک پرندہ دیکھا بہت ہی خوبصورت پرندہ تھا یہ اس کے چار پانچ رنگ تھے لیکن یہ صحیح طرح سے چلز آپ کو شو نہیں ہو رہے چھوٹا سا پرندہ تھا لیکن اس کی چونچ بڑی نمبی سی تھی یہ آگے یہاں پر ہمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے املوک کا پودا اور اللہ کی قدر دیکھئے کہ املوک کے پودے میں پتے گر چکے ہیں لیکن ہم لوگ اس کے بعد پکتے ہیں یعنی کہ جب پتے ہوتے ہیں تو وہ کچھے کچھے سے گول گول سے دانیں لگتے ہیں اور وہ کچھے ہوتے ہیں بھی گیلے گیلے سے ہوتے ہیں ان کو سوکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا کہ پتے گرنے کے بعد ان کو دھوک لگتے ہو سے وہ سوکتے ہیں اور پھر ان کو اتارا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سردیوں کے سمان کے لیے لگنیاں لیں گے ہیں اور اس سردیوں کے لئے یہاں پر سردیوں کے سمان مطلب جانے کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے جب میری میں اس کے لیے لگڑی ہی کاٹی جاتی ہے اور یہ پھر ایسا سے سکائی جاتی ہے لگنیاں سردی آنے سے پہلے پہلے تاکہ جو ایک مطلب سردیوں میں پھر مشکل نہ ہو لکڑی ملتی بھی نہیں ہے اور اس کے لئے اب آپ کہتے ہوں گے یہ بہت زیادہ ہوں گے تو ایک سردی کے لئے بہت زیادہ ہوں گے تو یہ ایسا ہے نہیں کیونکہ یہ جو ایک بندل بناوا ہے یہ ایک بندل جو ہے یہ ایک نہیں بلکہ مطلب ایک دن کے لئے بھی کام ہے ایسے ہیں کیونکہ جب وارش ہوتی ہے تب تو اتنی لکڑی لگتی ہے کہ نہیں اب یہ دیکھیں ان کا سٹوری سسٹم ہے اس طرح سے لکڑی کو سٹور بھی کیا جاتا ہے یہ چھوٹی لکڑی بھی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو بھی انگیے یہ جو ہیں یہ بھی کام آتے ہیں بہت زیادہ آگے مطلب صرف یہ ہی نہیں ایک ہوتے ہیں جو کونز ہوتے ہیں یہاں پر تھوڑے لمبے لمبے کونز لکھتے ہیں پائنٹریز کے ساتھ یہ دیکھیں خوبصورت یہ لگتا ہے کہ جیسے بندہ سویزر لائنڈ میں آگے سیریسلی تو تھوڑا سا آگے جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پدینہ کتنا زیادہ یہ پدینہ لگاو ہے یہ جٹنی والا پدینہ بھی یہاں پر وائٹ پدینہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ابھی یہ والا جو ہے یہ تو گرین پدینہ ہے تو آپ کو ادھر لے کے جاتی ہوں وہ بھی آپ کو لکھنیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ بھی لکھنیاں کاٹی ہوئی ہیں پوپر سکول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو انسان کو یہ لگ رہا ہے سوزر لینڈ میں آگے اتنی خوبصورتی اور سردیوں کا بھی اپنا یہ ہے اور جب نئے درخت سے پتے نکل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ہی خوبصورتی بھی آنگاہ رہے ہوتے ہیں یہ جو درخت ہے جس کے بالکل پتے گر چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت درخت لگ رہا ہے سب بنجر ہو کے بھی یہ ہے جی اکھروٹ کا درخت اور اچھا میں آپ کو سردیوں کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ سردیوں میں جب سردی بہت زیادہ تو ان کے فروری کیا اپریل تک یہاں پہ انگیٹھی لگے گی اب آپ خود سوچئے کہ نومبر کے انڈ میں یا سمٹیم نومبر میں لگ جاتی ہے یا دسمبر میں لگ جاتی ہے تو نومبر کے انڈ سے بھی اگر ان کیس لگتی ہے تو کب تک یعنی کہ پانچ ماہ کے لیے یہ چیزیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں اب یہ بھی ہند رخت ہیں اگر ہم اگر تو یہ پھل دار درخت ہیں تو ان کے لیے پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا کرنا کہ ان سے مطلب ہنے کاٹنے کے دوبارہ سے اگرنے میں تھوڑا سا پرابلم لیتے ہیں اچھا میں آپ کو انگیٹھی پہ دکھاتی ہوں جس کے اندر لگائی جاتی ہے لکنیاں ڈالی جاتی ہیں اچھا انگیٹھی کا ایک الاغی سسٹم ہے بہت ہی مزے کا مجھے لگتا ہے انگیٹھی کا انگیٹھی جب جیل ری ہوتی ہے اندر اتنا کوزی انوارمنٹ ہوتا ہے کہ ہیٹر بھی نہیں اتنا کر سکتا کھوزی کھوزی یہ دیکھیں یہ یہاں آگے سے لکڑی گوسائی جائے گی اب آپ کہیں گے دھومے جانا یہاں یہ پیچھے سے نکلتا ہے اب دھومے کے لیے یہ پائپ یہاں پہ پائپ فٹ ہوگا وہ پائپ سیدھا چلا جائے گا چھت میں سے باہر یہ بھی پلیٹ اٹھ جاتی ہے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے یہ پلیٹ اٹھتی ہے اس میں آگ لگیتے تھے یہاں پہ روٹی اس کے اوپر خیر رکھ کر روٹی پر آئی لاتی ہے اور جو سالن ہے وہ اس کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو یہ سارا سے دھومہ بھی نہیں اندر آتا اور آپ اس کے پاس بیٹھ پیس سے یہاں پہ یہ لگ چکی ہے اور یہاں پہ یہ اندر آگ بھی اس کے جل رہی ہے جیسے یہ سامنے سے آپ کو نظر آرہی ہے کہ لکڑی ہم نے ڈالی بھی ہے سوری فور دو فوکس سسٹم اس کے بعد یہ اوپر یہ جو پائپ ہے یہ دیکھئے پیچھے والا پائپ یہ ہو کے یہ پورا سیلنگ تک جا رہا ہے اور دھومہ یہاں سے باہر نکل رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا کسی دن اس انگیتی کے اوپر پکا کے کھانا شانا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے تھینکیو لائک کیجئے tasks countries ڈیسا کھانا آجítا سور شاکس ہی تمہیں گے